تاویل سیاحت سے واپسی پر 387 بیسی میں ایتھنز واپس آ کر اس نے اپنا سکول اکیڈمی قائم کیا اور وہاں فلسفہ، قانون، منطق، ریاضی اور دیگر علوم پڑھانا شروع کیے پھر پوری زندگی تعلیم دینے کا کام جاری رکھا ارستو اس کے شاگردوں میں سے ایک تھا اس کا سکول اکیڈمی اس کی وفات کے بعد بھی کئی سو برس تک قائم رہا اسے آج کی موجود یونیورسٹیوں کی ابتدا کہا جاتا ہے اس نے اس قدر مختلف موضوعات پر کام کیا کہ حیرت ہوتی ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے طالب علموں کو درست سوچ اور طریقہ کار سکھانا چاہتا تھا جیومیٹری سے لے کر محبت، سیاست اور اخلاقیات تک اس نے ہر موضوع پر تحرینیں لکھی وہ موجود کائنات کو مکمل حقیقت نہیں سمجھتا تھا عدل، مساوات اور روح کی لافانیت کا قائل تھا موسیقی